ڈراما سے لئے راہ جنون کی اپیسوڈ نمبر چودہ میں کیا کچھ ہوگا جانگے میری اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پر نئے تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب دے ہاں جب پتا چلتا ہے کہ مہر کے ہو گئے شادی تو شبریز اپنے آپ میں نہیں رہتا اور فوراں سے پہنچ جاتا ہے عثمان کے گھر اور اس کی ماں کو دیتا ہے دمکی کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا زندہ سلامت رہے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ نہ مرے تو آپ جو ہیں وہ جلد سے جلد مہر کو طلاق دلوا دے اگر مہر کو طلاق نہ دی گئی تو آپ کا بیٹا کبھی بھی زندہ نہیں رہے گا میں مہر سے طلاق کروانے کے بعد اس سے شادی کروں گا اور آپ لوگ اگر اپنے بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس کو طلاق دلوا دے جس پر اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بلا لیتی ہے مہر کے گھر والوں کو اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں ستھارا تو مجھے ہمیں ہم جو ہے وہ مہر کو نہیں رکھ سکتے اور ہمارا بیٹا یعنی کہ عثمان جو ہے وہ مہر کو طلاق دے دی گا جی ہاں تو یہ سن کر اس کا باپ جو ہے وہ گلمے سے پکڑ لیتا ہے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گلہ گھنٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم میرا گلہ گھنٹ دو مجھے مار دو اس پر مہر اپنے باپ کو یہ حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ بابا میں ہر حد تک جاؤں گی کہ میری جان جو ہے وہ چھوٹتا ہے شبریس سے جی ہاں تو ادھر جو ہے وہ جب رو رہی ہوتی ہے تو عثمان پیوی رومیس جاگتا ہے اور وہ اس کے گالوں پر ہاتھ لگانے کے کوشش کرتا ہے جس پر مہر اسے چھٹک دیتی ہے اور اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی جی ہاں تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب مہر جب وہ کول پک نہیں کرتی شبریس کی تو شبریس اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ جب کھل دی ہے مہر تو مہر شبریس کو اور شبریس مہر کو دیکھتے ہی رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا طلاق دے دے گا عثمان مہر کو اور عثمان شادی کر لے گا مہر سے یا پھر نہیں دے گا وہ طلاق اور کس حد تک جو ہے وہ جائے گا کیا واقعی مار دے گا عثمان کو شبریس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا